ان کطعا انہو عمل ہوا اللہ من ثلاث انہیں نیکے در رجسٹر باندھ کر دیتے ہیں انہیں عمل سارے منتظر کر دیتے ہیں اللہ من ثلاث سوائے تراہ عملیں دے سوائے بولو سوائے تراہ عملیں دے سوائے تراہ نیکے دے سوائے تراہ آمال دے آہ مسلمانہ توجہ کر اترائے نیکیا اوہ نیکیا ہی نہیں جو بھاویں تو فوت ہو ویسے پر وطوی اللہ کریم نے تا دے نام آیا مال دے اندر اے نیکیا اللہ کریم نے لکھ دے ونے اور لکھیں دیا راسن فرشتے کو اللہ کریم نے حکم دے دے ونے آئے فرشتے ہو بھاویں جو میرا بندہ فوت ہو گئے اندہ جسم روحکن الہدہ ہو گئے تو وطوی تو سہیں دے نام آیا مال دے اندر نیکیا لکھ دیا رہے نیکیا لکھنیا رہے حضراتوں کیڑی نیکیا مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا بیٹھا تو مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہی اللہ دے نبی دے سامنے بیٹے دستر خاندہ گوئے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا کل بھی یمینی کا اے سردار سہیبہ سجی ہتھنا لکھا بسم اللہ پڑھ کے کھا آپ نے سامنے کھا پرو بندہ کیا دے اپنی سرداری دے گھومند دے اندر آکے اپنے فخرت تکبرت غرور دے اندر آکے جدہ نیکی دا آیا ہویا موقع چھوڑی تے سے فخر دی وجہ کنے تکبر دی وجہ کنے تو سن مسلمانا اللہ کریم نے ان کو سزا کیا دیتی ہے حضرات اعتبہ ورینے کیے جو جیرینے کی دا حکم پیغمبر پیادے میں یہ تھا ہی عمل کرنا ہاں یہ تھا ہی نیکی موزاریاں کٹھیاں کرنے ہاں لیکن یہ وقت ان گھزر گئے ان میدان کیامہ تھے اللہ کریم نے فرما ہونے تر ہی ایک نیکی کام ہے وہ جو نیکی تلاش کر رہا اے بندہ اپنی ماں دے سامنے گئے آگے تھی ماں ماں دا رشتہ ماں وہاں ٹھنڈیاں چاوہاں دنیا دن در اگر پتر گھر نہ ہوئے تو ماں کو ساری رات نیندر نہیں ہوں دے آئے اللہ ہو اکبر اے ماں کا نہیں گئے اگر ماں ایک نیکی دی ضرورت ہے ماں کیا جواب لے سی نفسی نفسی ازہب الہ غیری اے میرا پتر اے دنیا دا میدان یہ تا آخرت دا میدان میں جتنا پیار کرنی ہمیں میں تا دنیا دے اندر پیار تا محبت کرنی ہمیں آج اتھا میرا بیٹا میں کو تا اپنی لگی ہوئے تو نیکی دے کی وضع کرنی آج اب میں کو بھی نیکی دی ضرورت ہے یہ تو میں نے سوڑا ہوں جاڑے پتہ لگ سی جو نیکی دی کیا قدروں کی بات ہے پہلے پہلے بندہ اپنی مانکھ نے گئے ماں جواب نے دی اے زہب الہ غیری اے میرا بیٹا جب میں کو اپنی لگی ہوئی ونجھ کہیں بیکنے لگا ونجھ مطن تکو کہیں بیکنے نیکی مل ونجھے اے ماد باد وال باپ کنے لگا گئے آج کسی اببا جان دنیا دے اندر تھوڑی جی تکلیف تھی ہاں تو سب پہلے پہلے بری مدد تا میرے تعاون دے اندر پہنچ دیا بابا جان آج میں کوئی ایک نیکی دی ضرورت ہے پر باب بھی جواب نے سی ایک نفسی نفسی زہب الہ غیری اے میرا بیٹا آج ونجھ ونجھ میں کو بھی اپنی لگی ہوئی ہے میں کو اپنے نیکیاں جن کٹھیاں کرنے ہو سکتے میرے بھی نیکیاں گھاٹو ہیں ونجھ کہیں بیکنے لگا ونجھ ونجھ کہیں بیکنوں ونجھ لے کی گھن اے بندہ دھرک دھو دے اے بندہ کوشش ودہ کریں دے توجہ توجہ مسلمان strijdہ آج اللہ کریم نے تے کو میں کو وقت دیتے جو تو میں نیکی کروں اللہ کریم دی ذات نالوی نیکی کر اللہ دی مخلوق نالوی نیکی کر اگر اپنی اولاد سامنے ہیں تو اپنی اولاد نال عدل تے انصاف کر اپنی اولاد نالوی نیکی کر آقا ہمسائیں نالوی نیکی کر رشتے دارین نالوی نیکی کر براویں نال بھی نیکی کر ہر موڑ دے اتنے کی کرن دی کوشش کر اخلاق بھی نیکی ہے ہم دردی بھی نیکی ہے غم خساری بھی نیکی ہے اللہ کریم نے یہ پورے قرآن دے اندر جو بھی بیان کی تے نیکی کو بیان کی تے اللہ کریم نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھیجے تو اخلاق دی نیکی کو سمجھا ون وستے بھیجے آہ مسلمانہ توجہ کر اگر نیکی دی قدر سمجھے سیں اللہ کریم تک دنیا دے اندر بھی عزت دے سی آخرت دے اندر بھی عزت دے سی توجہ توجہ مسلمانوں انہیں اے بندہ درگ دا و دے درگ دا و دے ان کو کتھاؤ نیکی نہیں ملی ایک اللہ دے بندے کنے گئے ان کو آکسی یار میں کوئی ایک نیکی دی ضرورت ہے اوہ بندہ جواب دے سی آکسی یار تریا چوکھانے کیا گھٹے نہ آکسی یار میں دی ہیک نیکی گھٹے ور پرل جرہ پوچھانا لہ جرہ سوال کرنوالا جرہ مشورہ کرنوالا جو تریا کتنی نیکی گھٹے نہ جرہ نیکی تلاش ودا کرنے آدھے یار میں دی ہیک نیکی گھٹے وات پرلے بندے کنوں ہیک نیکی ہائی باکی سارے گھونا آغان ان سوچے جو یار یہ اللہ دے بندے دی ہیک نیکی گھٹے ایک ایک نیکی چھڑے وان اے جہنم دی بھاکنو بچ کے جنت دا مالک بانوے سی آکسی یار میں دا بندہ تری ایک نیکی گھٹے میری منڈھو نیکی وی ہیک باکی سارے گھونا آگین اے نیکی گھین تو تو وان جنت چھو میں جانا تو میرا رب پروردگار جانے یہ ہی نیکی دی قدروں کی بات اللہ اکبر اللہ پاک دل دے دے ہمیشہ اون دل دے اندر نیکی وز دی ہے تو نیکی بھی محبت وز دی ہے ہم دردی بھی نیکی ہے خیر خواہی بھی نیکی ہے اللہ دی ذاتنال شرک نہ کرنے بھی نیکی ہے اللہ من آت اللہ بے قلب سلیم جنہ دل گناہ کنو پاک ہو گئے صاف ہو گئے وہ قلب سلیم ہے اللہ اے بندہ قلب سلیم دا مالک کیا جواب دیں دے آدھے یار میری تحکنے کی ہے او توں گھن وان تو تون جنت چھو جرے والے بندہ نیکی چاکے اللہ کریم دی بارگہ دے اندر پہنچے اللہ کریم دی بارگہ دے اندر درخواست کریں دے میرا مالکہ جریحکنے کی گھٹائی باہوڑنے کی گول آیا اللہ کریم فرمے سی میں کوئے تدساؤ میرا بندہ اے کون رب جرہ علیم بی ذات صدورے اے کون رب جرہ سب کچھ جانوالا ہے اے کون رب ولی اللہ غیب ساماوات والارض لوگو رب جرہ ہر چیز کو جانوالا ہر معاملے کو جانوالا ہر غیب کو جانوالا ہر علم کو جانوالا ہر طاقت ہر قدرت رکھنوالا ان کو تا سب چیز دا علمیں جو ایکو نیکی کیویں ملیے تا دیتی کہیں گے پر مسلمانہ اللہ کریم کو جڑے ویلے سب چیز دا علمیں تا اللہ کریم سوال کیوں پیا کریں دے مالک پچھ دا کیوں پے اندھی وجہ ہے جو اللہ کریم تا کو میں کون نیکی دی قدر کی مطلب سامان چاندے اندھی وجہ ہے جو اللہ پاک تا کو میں کون نیکی دی قدر کی مطلب سامان چاندے اے بندہ گیا گی تھی اللہ سے یہاں میں فالا آن بندے کریں نیکی گھنائیاں اللہ کریم فرمے سی اے بندہ گنا رب دیبار گاہ دے اندر آگئے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا بندہ جنا نیکی تیری ہے کئی باقی سارے گناہ تے کو کی تو کامیابی نظری ہے تے کیڑے نظام دے اندر کیڑی سوچ دے اندر آکے ہی کو ہک نیکی دیری تھی حالکہ یہ تو پنجہ ہزار سال دا نہیں ہے حالکہ یہ تو میدانے کیامتیں جی تھا نہ باپ بیٹے دا نہ بیٹا باپ دا جی تھا نہ اولاد والدین دی نہ ہم سایا ہم سای دا نہ بھیرا بھیرا دا نہ رشتے دار رشتے دار دا تے کیوے نیکی دیتی ہے اے بندہ دے اللہ سایان میں اندھو تے ترس چکی تے میں آکے اللہ آج موقع دیتی پہے جو میدانے کیامتیں اندر بھی نیکی کر چھوڑا ہو سک دے اندھی رحمت کو نو لا امید نیمی مطا مریو تے بھی رحمت کر کے میں حق نیکی والے کو بھی ماف کر کے جنت عطا کر دے وے حضرات جڑے والے بندے نیکی دیتی ہے سوڑو سوڑو مسلمانہ اللہ کریم نے چوڑا تبک کائنات بنایاوی ہی وستئے جو تو میں حکدو جہ نالنے کی کروں آقا ہمسائے نالنے کی کروں اُسطاد اپنے شگردیں نالنے کی کرے شگرد اپنے استاد نالنے کی کرن عوام اپنے حکمران نالنے کی کرن اِسطاد اپنی عوام نالنے کی کرن اے بندہ جڑویلے نیکی چھڑی تیتی ہے سوڑو اللہ کریم نے پوچھے جو میرا بندہ نیکی کیوں لی تھی بندہ دے اللہ سیوں میں ترے بندے دیو تے ترس چاکی تے میں آکھے میری تے ہکنے کی یہ ہندی ہکنے کی گھٹ دی پائیے ہندی سارا نیکے دا میزان پورا تھی سی تو ایک جنت ملوے سی سنو سنو مسلمانہ توجہ کر انہوں جواب کیا مل دے پروردگار دی طرف ہوں رب کریم دی طرف ہوں جائے دیکھنو رحمت دے بڑے وسی خزانے ہیں اللہ کریم نے فرمایا آؤ میرے بندہ این بیدان کیامت اندر اگر تم بندہ تھی کہ میری مخلوق تے رحم چاکی تھی تو میں رب ہو کہ ترے ہوتے کیوں رحم نہ کروں اجنوی سمجھ نہیں ہے ایتوال دوجہ الفاظ نال سمجھ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم بندہ تھی کہ میں بندے نال نیکی کی تھی تو میں رب ترے نال نیکی تو ہم دردی کیوں نہ کر رہا لوگو یہ حصول اللہ کریم نے بیان فرمایا اللہ فرمایا دے اے رحمو من فی الارض یا رحمو کم من فی سما اللہ کریم فرمایا دے جتا نماز نیکی ہے اتا ہی رحمت ترس کرن بھی نیکی ہے جتا زکاة نیکی ہے اتا ہی اخلاق بھی نیکی ہے جتا حج سامو سلاة نیکی ہے لوگو اتا ہی اخلاق بھی نیکی ہے اللہ کریم فرمایا دے لوگو اے میں زندگی تانی تھی جو ہی زندگی دے اندر نیکی تھی قدر کرو اللہ کریم فرمیسی اے رحمو من فی الارض یا رحمو کم من فی ساما اے میرا بندہ اگر تو بندہ تھی کہ میرے بندے تھی اترہم چکی تھی پہلے تو میری جنت جلعباد 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 داخل تھی انہوں نے مارکہ کیا کرنے نیکی کرنے دی کوشش کرنی ہے کیا کرنے نیکی کرنے دی کوشش کرنی ہے نیکی دی قدر کریسوں تا سا کوئی دنیا دی قدر دا پتہ لگ سی نیکی دی قدر کریسوں تا آخرت دی اہمیت جنت دی اہمیت ساری سوچے چاہو سی حضرات نیکی چاہے چھوٹی ہووے یا ولی ہووے بندہ اون دی قدر کرنے ہوئے اون دی نال محبت کرنے ہوئے نیکی کو سینے نال لاوے تھا اللہ کریم اون دی دنیا ہی بنا چھوڑے دیں اور اللہ پاک جنت بھی بعض اوقات ہوں دی محبت کو نیکے ہوں دے نامیں کر لے دیں اللہ پاک نیکی قدر کرو نیکی دی چاہے چھوٹی ہے یا ولی ہے مثال لے ماں دلیل لے ماں تا کوئی عدیسی چھو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محراج جگیاں اوہ بندے دا چھوٹا جے عامل میں کوئی کھایا گئے جو رستے کنے گزر دا ہاتے ایک درخت دی ٹہنی آئی جیڑا بندہ گزرے ہا اوہ بلے اوہ کپڑے کو چھے گھندا ہائی اللہ دی مخلوق کو عذیت تکلیف تھی دی ہائی ایک ایماندار بندہ اماتت العزانی طریق اللہ اکبر حدیث دے اوہ تے عامل کرنے ہوئے درخت دی ٹہنی چاہے کٹی اس جری مخلوق کو تکلیف دین دی کھڑی ہے اوہ درخت دی ٹہنی کٹ کے اللہ دی مخلوق نال نیکی کی تھی اللہ اکبر ایک کو بتا گیا نہیں کئی دفتہ سنیا اوزی جو ہے ایک بدکار ایک زانی آورت نے کٹے کو گلر کو پانی پلائے اللہ دی مخلوق نال نیکی کی تھی اللہ دی مخلوق دی اتے ترس کی تھی اللہ کریم نے ان کو معاف کر کے اپنی جنت دے دروادے ہوں دے وستے کھڑ لی تھی حضرات اگر اصلا نیکی دی قدر کی تھی میں ایک مسئلہ سمجھا کے اپنی بات کو تکبیل تے گھنے ایسا وقت کافی مختصر رہے نیکی دی قدر اصلا چنگیں بھلے بندے سلجے ہوئے سمجھ دار اپنے آپ کو ودے شعور علے اخوان علے بعض اوقات موقع سامنے نیکی دا دیکھ کے چھوڑ دینے آئے دکانتے بیٹھے ہوں گھر بیٹھے ہوں میں ودے ودے مہرترین بندے کو ڈٹھے ودے ودے پیسے آلے جو آنے کو ڈٹھے لیکن نیکی دا احساس تا کی کوئی نہیں اپتہ تا کی کوئی نہیں جو جیرے والے بندے کو نیچ آوے تو بندہ آکھے الحمدللہ حضرات توجہ ہے بندہ کیا آکھے اے طالب علمو بندہ کیا آکھے الحمدللہ نیچ آوے تو بندہ کیا آکھے الحمدللہ ہونے اید نیکی ہے لیکن سارے معاشرے دے اندر ہی نیکی کو بلکل کچھ سمجھے ہی نہیں ودے ودے سیانے سمجھدار پیسے آلے لوگ کشہ نہیں سمجھے نہیں ہی نیکی کو حالکہ بڑی نیکی ہے الحمدللہ حضرات نیکی وڈی ہوئے یا چھٹوی ہوئے نیکی دا موقع بندہ ہاتھ کنے نا منجھنے دے وے نیکی کر گھنے ہو سکتے بعض اوقات یہ جہاں ٹائم ہی ہوندے جو جیرے ٹائم ہی چا اللہ پاک نیکی بڑی محبت نال قبول فرمین دے کوئی وقت قبولی یدہ ہوندے اللہ پاک کو نیکی کو قبول کر کے بندے کو دنیا اور آخرت دے اندر عزت عطا فرمانے دے حضرات امام ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی حدیث دے چھئی کتاب ہے سیاہ ستہ دیا کدنی کتاب ہے ہمارکہ پتا ہے کہیں کو ہی دے کہانے نہ پوچھ گئے نہ مائچ دا پوچھ گئے نہ ایک جڑے ایک شگرد مائلے پہ پوچھے حضرات جی ای فلانا جیرا کریکٹر ہے اندھا نا تو اکو اندھے مہ یا ربے کو نانی اندھا سارے اکنے قرآن پوچھ سارے اکنے حدیث پوچھ سیاہ ستہ دے کتنی کتاب اندھا ساکو پتا کہیں نہیں اللہ اکبر میں ایک مسجد پڑھے نامی میں انہوں نے پوچھا اجرے مہینے یعنی اسلامی تو اکو اندھن یا کوئے نہ تو ایک اللہ دا بندہ آکھن پاکے اے مہمہ چھلہ تا قطعن تا فلانی تا فلانی عید سا کو یاد نہیں باگے اسلامی مہینے یاد کوئی نہیں اللہ اے کون مسلمان محجد کرکٹر پوچھنے نہیں تے پوچھ گئے نا فیس بک جائے کچھ لامرڈان دے چھوٹے جے بچے گئے پوچھ گئے نا اے کون مسلمان انٹرنیٹ فیس بک دنیا دے سارے کام اسا کر سکتے ہیں لیکن نیسے کی تھی پہچانت دین اسلام دی نیسے کی تھی حضرات سیاستہ دے اچھی کتاباں بخاری مسلم ترمدی ابن ماجہ سنن نسائی سنن ابو داود سنن دے اندرے کتاب شاملے امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی کتاب ابو داود کو لکھن وستے دریاد کنارے دیوان بیٹھے انہیں کہ جو گھر با ہوں گھر بالے نہ شور ہونے تمہ لہذا صحیح نہ لکھ سکسا حضرات توجہ مارکہ توجہ ہے اخیال کرائیں جرے والے بس سدھے روڈ تا نکل پوئے تو پچھے جرے سواریں کو نندرہ وان لگویں دیئے ہاتھ کھڑا کرو جرے توجہ و کانیوے کی تھی بیٹھے ماشاء اللہ جاگ دے پائے بے ایمان سنگ ایمات ہے اچھا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ تی تعریف کرو چا اللہ تی تعریف کرو یہ بھی نیکی زوردہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اکو جھگا ہونے دا ہے ایک انداز نتوہ کو نندرہ ویسی بندہ ٹیک لگا نہیں تھے گیا نہیں زوردہ کو سبحان اللہ اچھا کی تھا مدیازے آو آت ہاں امام ابود دعوود رحمہ اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کار صاحب امام ابود دعوود رحمہ اللہ دریاد کنارے تے پہنچن سن کتاب رکھری تنے لکھن شروع کر دی تنے حدیث حدیث لکھ دے بیٹھن چند لمحے بعد دریاد اندر چھو بیڑی کشتی گزری بندے کو نچ چھئی تا بندے آکے الحمدللہ بندے کیا کسی ساکویں تو آکویں آکھنا چاہی دا نا سن الحمدللہ وہ مارکہ یاد ہے الحمدللہ آج دے بعد بھولنا نہیں جتھا ہی بیٹے ہو وہ وہ میں جیتنا کوئی خان سردار تو آلے سامنے نچ لے ویتا اچھو کر رہیتا لگا ونجھوں کو آکھنے حضرت الحمدللہ آکھنی ہے اور حضراتی نیکی دی ونی قدر ہے اگر این نہیں تو سائنس دا نے کنے پوچھ دنیا دے ڈاکٹر نے کنے پوچھ اور عیبتہ قدس آدھے وہاں داوے نا لہ دا کاری یاسین حیدر صاحب گواہ ہے سارا فاضل پردے اندر ایک بڑا جماعتی ہاں مخلصہ بڑی محبت کریں دا آسان نال اصلا مسجد جمعہ پڑھاؤن واسطہ جو ونجھوں کاری سے وڑا عرصہ جمعہ پڑھنے رہ گئے میں تھوڑا جا عرصہ کیا ہوں پہلے پہلے بسچے در جا آنے پانی پوچھانا کھانا سارا ہندکنے ہونا ان کو موت کی میں آئیے بھائی عبدو شکر سے وہ نیچھ ڈیون لگے نیچھ ڈیون لگے نیچھ جری آنے ہی اور رک گئی ہے نیچھ جو رکی یہ بندہ مرسیکل دیا وہ تھا ہی ٹٹے بھیوش ہو گئے نیچھ تر حسبتالتیں نہیں پہنچا پہلے اللہ کو پیارت دی گئے حضرات نیچھ نہیں دی سائنس دا نے امریکہ دے ڈاکٹر نے ریسرچ کی تیئے انہیں گئے نیچھ جو ان دیئے مسلمان آدمی الحمدللہ اللہ اور ان دے رسول دا جو حکم بھی ہے قرآن اور حدیث جتا سارے وستہ کار سواب ہے دنیا آخرت دی کامیابی ہے تو قرآن اور حدیث دا کوئی عمل بھی کوئی قانون بھی حکمت کو نخالی کوئی نہیں کیوں ہے مارکہ تو ادھے سارے ایمان ہے نا حکمت کو نخالی کوئی نہیں نیچھ آوے تو بند آکے الحمدللہ ان دی وجہ کیا ہے ڈاکٹر نے ریسرچ کی تیئے انہیں دماغ دے اندر باریک رگا ہے اگر خون چل دے چل دے رک بنجے تو بند دے ڈیتھ تیوانے دا خطرہ ہونے موت دا خطرہ ہونے تا نیچھ ہن دیئے تا خون چلوے دے بند آکے الحمدللہ اللہ ترے شکرے جو طائمہ کن نویں زندگی عطا کر لیتی ہے امام صاحب حدیث لکھن دے اندر مسروف حضرات توجہو نیکی بھی قدر و قیمت کو سمجھو لوگو امام صاحب حدیث لکھن دے اندر مسروف ہیں بندہ کشتی دے اندر سوار الحمدللہ آکے لگا گئے امام صاحب حدیث لکھن دے اندر مسروف یا رحمہ اللہ نہیں آگ سگے چند لمحے دے بعد اپنے آپ کو مخاطب تھی کہ آکے نے ابو داوود اگر انہیں حدیث لکھ دا رہ گیا اگر انہیں حدیثیں دے اتے تا عمل نہ کیتا تو فرمایا تا دی زندگی بیکار ہے تا کوئی حدیث لکھن کوئی فیدہ نہ دے سی حضرات معلوم تھی نے جتا دین دا علم سنن ضروری ہے اتھائیں عمل بھی بندے دو تا فرض ہے تا لازمی ہے دعا کر اللہ کریم تا کوئی نیکی دے معلومات کرن دیوی توفیق دے وے عمل کرن دیوی توفیق دے وے حضرات امام ابو داوود نے ترائے درحم دی کشتی سپیشل کی تھی جو جری کشتی اگتے گزرگیاں کو ملنے امام صاحب پہنچ گئے نو تھا جل پہنچن سیر چاہ کے آکھیں نے یرحم کاللہ ملہ کو آکھیں نے واپس تھی حضرات تو ہڑا سڑا ایمان ہونا چاہی دے اور اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑا بندہ نیکی کر رہے ہیں اللہ کریم اپنی رحمتوں بندے دے اتے نازل کریں دے امام صاحب جلے واپس لگن واپس آون لگن کشتی دے اندر اللہ کریم نے اپنی رحمت نازل کی تھی غشی تاری تھائی نندر دا لوڈا آئے سوم گئن خواب دے اندر اللہ کریم نے فرمائے فرمائے یا ابا داوود اشترائیت الجننت بسلاسات درہم اے ابا داوود تا میری جنت کو ترائے درہم دے بدلے خرید کر گی دی حضرات اللہ کریم نے جنت کیوں نے دی تھی وجائے گے لوگو جناب بندے دے دل لے چنے کی دی محبت آونگے جناب بندے دے دل لے چنے کی دی قدروں کی مطاونگے تول بندہ اللہ اکبر نیکی چکر رہے تالہ کریم کو بڑا پیارا لگ دے بندہ آہ مسلمان آہ جی درس دے اندر میں طالب علم تے کو سمجھاون چانا اپنے رب نالوی نیکی کر اپنے رب دے اپنے رسول دے نالوی نیکی کر خالق دے نالوی نیکی کر اللہ دے مخلوق نالوی نیکی کر اپنے گھر والے دے سامنے ہوئے تو انہیں دے نالوی نیکی کر اگر کی تھا ہی قرآن سمجھن دا موقع ونجے تو نیکی سمجھ کے قرآن کو بھی سمجھا کر جی تھا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم آوانجے تو او کو بھی نیکی سمجھ کے عمل چاکی تا کر رب تکو دنیا دے اندر ویزت آتا کرنے سی تا آخرت دے اندر ویزت آتا کرنے سی ایک بندہ بڑا بد نصیب بیٹھا تا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھے دستر خاندہ گوئے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا کل بھی یمینی کا اے سردار سہیبہ سجی ہتھنا لکھا بسم اللہ پڑھ کے کھا آپ نے سامنے کھا پرو بندہ کیا دے اپنی سرداری دے گھومند دے اندر آکے اپنے فخرت تکبرت غرور دے اندر آکے جدہ نیکی دا آیا ہویا موقع چھوڑی تے سے فخر دی وجاکنے تکبر دی وجاکنے تو سنو مسلمانا اللہ کریم نے ان کو سزا کیا دیتی ہے حضرات اعتبہ ودی نیکی ہے جو جیر نیکی دا حکم پیغمبر پیارے میں نیکی دیا کس میں ایک چھوٹی ہون دی ہے ایک ودی ہون دی ہے ایک او نیکی ہون دی ہے جڑے بڑے درجات والی حضرات ودی تو ودی نیکی ہے اللہ کریم دی عبادت اللہ دی توہی دے اون دے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تاعت بڑی نیکی ہے اون دے بعد قرآن دی تلاوت بڑی نیکی حدیث دی تلاوت بڑی نیکی مسجد بڑھوا دے وڑھنے کی قرآن پڑھا دے وڑھنے کی تا قرآن پڑھا دے وڑھنے کی اللہ میں ایک والے آخرین جو نیکی ایو جی کر جو دنیا دے اندر تری نیکی دا اثر پائے ونجے سجدہ ایو جی کر جو زمین دے آخرین دے پہنچ ونجے مرن دے بعد بھی تا رہے نام آیا عمال دے اندر نیکی لکھی دی رہے ونجے این بندے نے فخر تا تکبر چاہاکے اللہ دے نبی دے حکم کو ایک پاسے کر لیتے مرے نبی دی فرما مرداری نہیں کی تھی کیا دے آدھے اللہ دے نبی مرے ہاتھ کم نہیں کرے نا آپ نے فرما ہے شعلہ پوری زندگی کم نہ کری حضراتوں کو سزا مل لیے جو ان نیکی دا موقع ہاتھوں چکا لیتے اندھی وجہ بڑھئے صحابہ کرام فرمین جنہاں ان نے کی دیا گو بیل خصوص اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دیا گو جلے ان روح گردانی کی تھی دیرولے ان فخر چاکی تے جلے تکبر چاکی تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا مستحق تا نہیں بینیا سوہنے دی بد دعا دا مستحق بن گئے صحابہ کرام آدھرنا پوری زندگی اصان کو دہ دے رہ گئے باقی تا ہر قوم دنیا بھی ہر نظام سجد دائیں ہاتھ نال بھکتے نہ رہ گئے پر روٹی چاکے روٹی دا لکمہ چاکے اپنے موں تک کد ہی نہ نے سکدا اندھی وجہے ہی جو اے او ظالم انسانا جائے بڑی نیکی دا موقع اپنے ہتھوں چکا لیتے اور پیغمبر اسلام دی حکم والا اللہ ہوا اکبر عمل حکم جی ہی نیکی کو ٹھکرا لیتے جہے دی وجہ dam sì اللہ کریم نے ان دنیا دی زندگی کو بھی تباہ کر لیتے آخرت کو بھی تباہ کر لیتے حضرات توجہ توجہ پہلی بات اے زندگی اللہ کریم نے سا کوئی وستہ لویتی اے جو ہی تھا سب ہوں سارے نیکیا کروں نیکی دی قدر کروں حضرات اگر اصول نیکی دی قدر کی تھی اللہ کریم کبر چی ساری قدر کہے سی اگر آسان نیکی دی قدر کی تھی اللہ کریم نے سارے معاشرہ بھی اچھا بنا دیونے اگر آسان نیکی دی قدر کی تھی اللہ کریم نے سارے گھر کو بھی رحمت مرکز بنا دیونے اگر آسان نیکی دی قدر کی تھی اللہ کریم نے ساکو قبر بھی جنت دا ٹکڑا عطا کر دیونے اگر آسان نیکی دی قدر کی تھی اللہ کریم میدان قیامت آسان فرما کے نیکی دی قدروں قیمت کو ریکے کہ اللہ کریم نے جنت عطا کر دے ونیے حضرات نیکی دی قدر و قیمت سمجھ گی دی آگھن تے کوئی دس ہون چانا جو اوک کیڑے نیکین جو تو تو فوتو ونجے تیری اوٹ موت آ ونجے برا موت آ ون دے بادوی اللہ کریم تیری نام آمال دے اندر فرشتے کو حکم دیندہ رہ ونجے جو اے بڑے فرشتے ہو مارا بندہ ستت کبرچ بہت تیری نام آمال چلی کی لکھ دے رہے اے لے کے نزا کے اپنی بات کو ختم کرنا ہی وست اللہ کریم نے فرمائے فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب اللہ کریم فرمائے وَتَّقُ اللَّهَ اے مَرے بندیو مَرے کنو ڈر ونجو اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب میں اللہ کریم سخت عذاب دے ونوالہا اور بے مقام تے اللہ کریم نے فرمائے اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب اللہ کریم دے حساب کو سامنے رکھنے کی کر اللہ کریم دے قرآن پڑھ قرآن پڑھنوی نے کی لوگ کو حضرات سنونا چاہنے ہو مرکا اللہ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ توہاکو ساکو مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرماوے زور داکھو آمین ماشاءاللہ بہو ولی نے کی بھائی عبدالستار صاحب نے مرکز قائم کی تے کاری ارشاد صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھے نے بیٹھا ولی نے کی ہی وستہ مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سوڑوں سوڑوں مسلمانہوں کیڑیاں نیکین جڑا مرندے بعد بھی صدقہ جاریہ بڑھونگن نیکی جاری رہے ونگے مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمایا ایزا مات الانسان جڑے ویلے وی انسان کو موتن دیے جڑے ویلے بندے کو موتن دیے موتا ون دے بعد ان کا تعانہو عملہو اللہ من سلاس اندھے نیکین دے رجشٹر باندھ کرڑی تاوین دے اندھے عمل سارے منکتے کرڑی تاوین اللہ من سلاس سوائے اترائے عملیں دے سوائے بولو سوائے اترائے عملیں دے سوائے اترائے نیکین دے سوائے اترائے اعمال دے آہ مسلمانہ توجہ کر اترائے نیکین اوہ نیکین ہی نہیں جو بھاوے تو فوت ہو اسے پر وطوی اللہ کریم نے تاڑے نامائے اعمال دے اندر ایدنے کے اللہ کریم نے لکھ دے ونن اور لکھیں دیا راسن فرشتے کو اللہ کریم نے حکم دے دے ونن آئے فرشتے ہو باوے جو میرے بندہ فوت ہو گئے اندہ جسم روحکنہ لہدہ ہو گئے تو وطوی تو ساہیں دے نام آیا مال دے اندر نیکیاں لکھ دیا رہے نیکیاں لکھنیاں رہے ونگنن حضرات و کیڑیاں نیکیاں مرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا الاول صدقتن جاریہ الاول صدقتن جاریہ اوہ نیکی جیری نیکی جاری رہنوالی ہوئے کیڑی نیکی جیری نیکی جاری رہنوالی ہوئے ما شاء اللہ فضیلت الشیخ جناب محترم شیخ نظیر مدنی صاحب تشریف گنن مدیر مرکز المودعال خیر شا کرتاؤں دعا فرماو اللہ تعالی انہیں علماء دہ سایہ سارے دیر تک رکھے اللہ تعالی سالی یہ محفل کون یہ محفل کون تقریب قرآن دی محفل کون کاری صحب دے پڑھاون کون اور بھائی عبدالستار صحب دے یہ مدرسے کون اللہ تعالی دن دکنے رات چگنی ترقی نصیب فرماوے حضرات و کیڑیاں نیکیاں جیڑے بندے فوتیون جنو تو فوتیون دے بعد اللہ کریم انہیں کو نیکی دے دا رہے اللہ اول پہلے نمبر تے صدقہ جاریہ لوگو کیا نہ ہے صدقہ جاریہ دا صدقہ جاریہ دی کیا تعریف ہے جائے بندے نے مسجد بنوا دی تھی یا مدرسہ بنوا دی تا یا پانی پھلاون دا انتظام چکی تا یا رستہ بنوا دی تا یا پل بنوا دی تھی لوگو یہ سارے دے سارے چیزان نیکی دے اندر شامل ہیں یہ سارے دے سارے چیزان خدمت خلق دے اندر شامل ہیں اے او نیکی ان لوگو اگر بندہ فوتوی تھی ونجے تو تاوی بندے کو بندے دی فوت تھی ون دے بعد بندے دے مر ونجن دے بعد وطوی نام آیا مال دے اندر اے نیکی لکھیں دیا رہے ویسن حضرات دو جے نمبر تے او علمن ینتفعو بھی ہی یا او بندہ جڑے بندے دے علم کنے لوگ فیدہ چاہ گئیں حضرات دنیا دے علوم نہیں دنیا دے ٹکرین نہیں علم تو مراد یا اللہ دا قرآن یا حدیث رسول فرما جے بندے نے جے مولوی طالب نے جے کاری القرآن نے کہیں بچے کو اللہ دا قرآن پڑھا ری تے حضرات جب تک بچہ قرآن پڑھ دا رہا سی یا جب تک بچے دا بچہ قرآن پڑھ دا رہا سی پوترے پڑ پوترے جب تک نسل جاری رہا سی جب تک قرآن دی تعلیم چل دی رہا سی او ٹیم تک اللہ کریم آلم عالم تو مولوی تکاری صاحب کو قبرت سواب عطا کریں گا رہے سی تری جی اور آخری بات او ولدن صالحن یدعو لہو یا او بندہ جائے اپنی اولاد دی تربیت کی تھی ہے اولاد نیکے ہیں صالحے اللہ اور اندھے رسول دی فرما بردار ہے حضرات اولاد جے تک نماز پڑھ دی رہا سی اولاد جے تک قرآن پڑھ دی رہا سی اولاد جے تک نیکی کریں دی رہا سی او ٹیم تک والدین کو بھی عجر و سواب ملدہ رہا سی حضرات اول نیکے ہیں جو بندہ دنیا دے اندر کر رہے کیومت کو میدان تک اندھے سواب بندے کو ملدہ رہے ونجے حضرات اللہ تعالی کو دعا ہے جو اللہ کریم میکوں اور تحاکوں نیکی دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرماوے اور ایو جے نیکی کرن دی توفیق نصیب فرماوے جو موت دبادی جنے کو سرا موت دبادوی ساکو جنے دا سواب عجر ملدہ رہے ونجے اللہ تعالی کو دعا ہے جو اللہ کریم میکوں اور تحاکوں ہر مسلمان کو مدرسن دے اندر اپنے بال بھیجن دی توفیق نصیب فرماوے اپنے بال دی اچھی تربیت کرن دی توفیق دے وے اللہ پاک اور اپنے بالے کو قرآن جی نیکی کرن دی اور قرآن دی تعلیم دیوان دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانہ